جاہند آپ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبم لنگے اس وقت کی بڑی خوار جمہو سے آ رہی ہے اور ڈویزرل کمیشنر ڈاکٹر راگو لنگر جی نے بڑی کاروائی جو ہے اس کی سفارش کی ہے اور لازمی ہے کہ اب گاز جو ہے بڑے ادھیکاریوں پر گرنے والی ہے کیونکہ لگاتار کمپلینٹ جو تھی وہ لینڈ گریورز اور لینڈ ڈیویلپرز جو تھے ان کے خلاف آ رہی تھی کہ کس طریقے سے جمہو کے اندر جو اوی ڈاکٹر راگو لنگر جی کرنے جا رہے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو بڑی کاروائی ہو سکتی ہے جس کے چلتے جو ڈیویلپرز جمہو سیریس نوٹ لیتے ہوئے چار شیڑ جو ہے اس کی سفارش کر رہے ہیں اس میں نو ریونی افیشل شامل ہیں چار یہ ڈیویلپرز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں دراصل سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ افیشل جو کاروائی ہے وہ کی جائے گی ان کے خلاف جو میزر وائلیشن جو کی گئی ہے افیشل کے دوارہ اور جو ریکومنڈیشنز جو ہیں وہ دی گئی ہے تاکہ جو وائلیشنز جو کی گئی ہیں ان افیشل کے دوارہ جس میں دو تحصیل دار رینگ کے افیسر شامل ہیں ایک نیو تحصیل دار رینگ کا افیسر جو ہے وہ شامل ہے دو گردورز جو تھے وہ شامل ہیں تین میمبرز جو تھے وی او سی اے ٹیم آف جے ڈی اے وہ شامل تھے اور اس کے اندر پانچ پٹواریز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں ان سب پر چارج شیٹ فائل کرنے کے لیے سفارش ڈاکٹر راگب لنگر جی ڈویزنر کمیشنر جمو انہوں نے کی ہے ڈویزنر کمیشنر جمو ڈاکٹر راگب لنگر کی بات کروں تو انہوں نے ایک سپرائز بیزن جو تھی چار فیبرری کو وہ کی تھی اور انہوں نے انسپیکشن کی تھی جتنی بھی کالونیز جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئی تھی ویریس ڈیولپرز کے دوارہ جاں پھر لینڈ گریورز کے دوارہ ان پر جب انہوں نے انسپیکشن کری تو بڑی ساری وائلیشنز پائی گئی بہت وائلیشنز کے چلتے illegal کالونیز جو بسی ہیں اب بڑی کاربائی ہونے والی ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ان میں شامل ہیں بخشا کسی کو نہیں جائے گا چاہے وہ جی ڈی ایک افیشل ہے چاہے پھر وہ ریونیو ویوار کا کوئی بڑا ادھیکاری کیوں نہ ہو کیونکہ اس میں نو بڑے ادھیکاری ریونیو افیشلز ہیں اور چار جی ڈی افیشلز جو ہیں وہ بھی ان کے اندر شامل ہیں جو لنگنا کی گئی ہے جو وائلیشنز کی گئی ہیں ان سبھی کے دوارہ جو کالونیا بنائی گئی تھی اس دوران اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں دو تحصیل دار رہے ہیں کے افیسر بھی ایک نیب تحصیل دار بھی دو گردوورز بھی اور تین میمبر جو ہیں بیو سی ایٹ ٹیم کے جی ڈی اے کی ہیں یہ اور پانچ پتواری جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں جن کی سعائیتہ سے ان الیگل کالونیز کو بسایا گیا تھا کچھ سمیں پہلے اور اب جب ڈاکٹر راگب لنگر جی نے بیزرڈ کیا ہے تو پایا گیا ہے کہ ان کالونیز کے وہ بسانے کے پیچھے بڑی زیادہ بائیلیشنز کی گئی تھی جس کے بعد ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے اب کاربائی کی جائے گی کیونکہ بائیلیشنز پائی گئی ہیں اور جو جو اس میں شامل تھا جنہوں نے پرمیشن دی تھی ان سب کے خلاف اب کاربائی کے آدیش دیئے گئے ہیں اور سفارش کی گئی ہے کہ چار شیٹ فائل ہو اور کڑی سے کڑی کاربائی کی جائے گی بخشا نہیں جائے گا ڈاکٹر راگب لنگر جی لگاتار ایکشن میں رہتے ہیں اور لگاتار آفیسوں کا دورہ کرتے ہیں معاینا لیتے ہیں کہ آخر کار دفتروں میں کام کا ہے کس طریقے سے چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بھی ڈاکٹر راگب لنگر جی نے جب سپرائز بیلیڈ کیا تھا جمہوں کے دسوں ڈسٹرک کے اندر ایک دن کی وہ ان کی انسپیکشن دی جس میں کئی آفیس بند پائے گئے تھے اور ان کے اوپر کاروائی بھی کی گئی تھی ابھی پھر سے اسی کڑی کو آگے کرتے ہوئے کہ جمہوں کے اندر عام لوگوں کا حق جو ہے وہ نہ چھنا جائے عام لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہو اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر راگب لنگر جی ڈوزرک کمیشنر جمہوں جو ہیں وہ کام کاج کر رہے ہیں ہم سر آتے ہیں ان کے کام کاج کو کہ وہ اس طریقے سے ایمانداری سے اور آنسٹی سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور میں یہ ہی چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں اس کاروائی کو بہت آگے طریقے سے لے کے جائیں اور بڑی مچھلیاں جو ہیں بڑی مچھلیاں جو ہیں ان کے گریوان تک پہنچنے کے لیے اب شکتہ ہے اب سمیں آ چکا ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ پکڑا جائے اور کاروائی ان کے خلاف بھی کی جائے آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر راگو لنگر جی کے اس فینسلے سے کیا کچھ بدلہ آپ جمہو کے اندر دیکھنے کو ملے گا کیا واقعی میں کاروائی جو ہے وہ کیوی جائے گی جہاں پھر محض پندوں کا حصہ ہی بن کر رہا جائیں گی یہ باتیں آپ اپنی رائی کمنٹ وارکس میں رکھئے گا واقعی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بڑی باہو ایکسپریس پر ادھو لوگ را کے ساتھ شموم لنگے باہو ایکسپریس کے لیے جائیں